کیسز بڑھ رہے ہیں جبکہ اب تجویز یہ بھی ہے کہ ٹرین سرویس جب انہوں سبائی وہ بھی بحال کر دی جائے گی غالباً آہ دس مئی سے جبکہ آٹھ کو اس کا اطمی فیصلہ ہوگا کیسز بڑھ رہے ہیں چرا امواد بڑھ رہی ہے تو حکومت اس سارے معاملے پر ایس او پیز کیسے بنائے گی اور اس سارے معاملے کو ڈیفائن کیسے کرے گی چیمہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ نے دو برائیوں میں سے ایک کو چننا ہے سچی بات ہے شاید دونوں طرف ہی نہیں ہے ایک طرف انسانی زندگی ہے اور دوسری طرف یہ آپ کہہ لیں کہ لوگوں کا روزگار ہے روزگار بھی وہ کہ اگر وہ نہ اڈاپٹ کریں تو وہاں بھی انسانی زندگی مطلب آپ کہہ لیں کہ سروائیو نہیں ہوتی بچتے نہیں ہیں لوگ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے کیسز ہمارے پاس ہیں 23000 کیسز اور تقریباً گیارہ سو بارہ سو ایک ہزار نو سو یہ کیس ڈیلی نہیں آ رہے ہیں اس سے زیادہ کہ کسیز بھی جن ملکوں میں آ رہے ہیں ultimately انہیں بھی آپ کہہ لیں کہ partial lockdown پر جانا پڑا یا کھولنے پڑے اپنا اپنے ملک آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو امریکہ میں تقریباً 20,000 لوگ ڈیلی آ رہے ہیں لیکن شہر کھلنے ریاستیں کھولنا شروع ہو گئیں UK میں ایسا ہی ہے آپ کہہ لیں کہ فرانس اٹلی سپین وہاں پہ ایسا ہے انڈیا کو کھولنا پڑ رہا ہے باقی ملکوں میں کھولنا پڑ رہا ہے so unlimited time کے لیے جسے کہتے ہیں نا lockdown رکھا نہیں جا سکتا اور پھر تقریباً WHO کی بات کر لیں باقی اتاروں کی بات کر لیں experts کی بات کر لیں تو سارے لوگ ہی بات کر رہے ہیں کہ almost کوئی ایک سے ڈیڑھ سال ایک سے ڈیڑھ سال اگر کرونا نے اسی طرح رہنا ہے کسی نے کسی شکل میں رہنا ہے جب بھی آپ بیتیاتی کریں گے پھیلنا ہے تو آپ اس کے ساتھ رہنے کا آپ کو سیکھنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل اندر چلے جائیں تو آپ کی ہر چیزی مطلب جسے کہ irreparable last ہو جائے گا ایکانومی کو زراعت کو human beings کو اور overall culturally بھی آپ کہہ لیں گے یہ لوگوں کے expertise کو وہ last ہو جائے گا کہ جو آپ کبھی بھی repair نہیں کر سکتے موسیقی